جب روکار نہیں عشق و مستی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی عظمتوں کو سلام اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا ہے نا قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا اور پھر اس دن تو منظر ہی بھی رجیب ہوگا نا آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اتنا اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے اوہ میں آنکھا جیڑا بھی ہے گلت حضور دیئے نا کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرہ سے ہوا یہ عربی سے ہوا یہ کیا باتیں ہوئی ہیں پیڑا اور تے پھکیاں اور صدہ کہا تیری زبان تے رب اپنے عبیب دانا چڑھن نہیں دیندہ گلے اے بھی بچ کیسے اور کوئی حضور دیئے غلام ہیں انتے ساڑھے سامنے آئے پچھو پہ کے پڑھ پڑھ کرنی ہو رہے میدان لاؤ ایک طرف کسی اسیزہ رکھ دین دیا موچی دروازے جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نوہو بینار پاکستان رکھے ایک کو دین رکھ دین دیا گلہ کرنے ہو تسی جیڑا بھی اٹھتا ہے اللہ بھیکتے خلاف اس کی جرم ہے کیتا ہے کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب ورمار حسن بھائی کہیں دن میں جتھے بھی کیاں دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں اللہ بھیک ہے یا رسول اللہ شکر ادا کرو حضورتی امت موہا ہوتے تھے بچے ہوتے موہا ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی او جوان جڑے پتنی کی کی کرتے گاڑنے گاندے سن او بھی جناب جھومتے ہیں جھومتے ہیں موٹر سیکلتے بھی میں نے ٹرک ڈریور ملیا میاں والی تھا میں نے ملن آیا کہنے لگا میں ہوتے جناب سکھر کڑ گزر رہے ٹرک ہوتے میں نے ناری تھی آواز آ رہی رات تھی ٹیم میں نے کہا کیوں یا کہنا میں میں جو ویکھا تھے موٹر سیکل میرا جنہیں پچھے لپیک لکھیا ہو یا سی میرے ٹرک نہ موٹر سیکل لا کے کہہ رہے اسی لپیک یار رسول اللہ اتی رات تھی لیڑا ٹرک پچھے لپیک لکھیا انہیں کیا جار میں بھی سب آ دے وہاں تسیگڑ پاسٹور پہ ہو گالوے جو اور ہے جو میں کہنا سی کسے نو نہ سمجھا ہوئے تھی لکمان اکیم کوڑ بھی کوئی نہیں یہ سمجھ آ جائے تو ٹرک ٹریورن میں آ جائے دو پینے پچھے نے انہیں آ جائے اے پاکستان دیا بنیادہ وچھ خون ہے شہید آ دا اٹھارہ سو ستامن دو لیکٹ انیس سو سنتالی تک جڑا خون حضور پہ گیا اس دا تہ انتازہ ہی کوئی نہیں نا وہ دا مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں سنتالی میں لے جڑا پہا شاہ جی فرما رہے ہیں کتنا خون پہ گیا اس دی بنیادہ وچھ شہید آ دا خون ہے لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی رب نے اپنی خفیہ تطبیر دے ذریعے تو پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا اور من سب پہ نبیین اور من سب پہ نبیین اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے شہید آ دا خون ہے اے پاٹی چاہو کہ بابا جی دیرے اللہ کے ہزار سال بیٹھے تھے اب بابا جی تسیدہ سو کیوں آئے ہو میمہا بین سب پہ نبی کیا داتا صاحب دلی ہے یہ عواضی اس کی حضورتی عزت واسطہ آئے اور کیوں آئے اور یہ اسے واسطہ آئے شہاب محمد غل صاحب تسیدہ سو نہیں اسی بھی حضورتی عزت واسطہ آئے شہاب المالی صاحب تسیدہ سو انہیں کہہ حضورتی عزت واسطہ آئے اور سلطان الحمجی تسیدہ سو مجدد الفضان نے پوچھا فرماسی قلعہ قبال یہاں بھی حضور دی عزت واسطی کیوں جی پر ایلیج لیٹے باپیو انگر پوچھا میں تسی کی کہنے فرماسی میں نہیں کہنا انہیں جانا 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 ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بڑھانا ہے چاہتے ہیں بیانیاں بڑھ کی گیا توجہ توجہ یہ یورپی یونین روز کہنے دیتے تھے دو سو پچانوے سی بدلو وہ دو سو پچانوے سی دا کسی نے انہیں اسی پتا اور یورپی یونین روز کہنے دیتے تھے بدلو بدلو وہ بدلان دے بجائے وہ تے قانون جی لکھیو ایسا نہیں جی بدلان دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر اے ورفان اللہ کا ذکرہ کا اظہار ہے ورفان اللہ کا ذکرہ کا اظہار نہیں کہ مولی خادم نے جیویج کوئی پجاہ ہزار روپے پا دے ہوئے یا میں نے یورپ دے ٹکٹ دے دے ہوئے ورفان اللہ کا ذکرہ کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیت بھی آیا اور پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من خبہ نبیین جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دے کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں جس قانون کو یہ شرطیں لگا دے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دے گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دیزتوں تے گل کی تھی تو اسی اپنی چیزیں سویٹ کے کول رکھو میرے محبوب دے غلامہ واسطے یکفی بنا علاما غیر نا حب النبی محمد ایجا نا حضرت حسان نے حضورت سامنے ممبر دے چڑھ کے کہ ہم مد تک حضورت کی امت نے پیغام دیتا اوئے امریکی امدادہ چھڑ دینا اوئے کا فرانسی سی چھڑ دینا اوہ کینیٹا دے یارہ دو چھڑ دینا اور پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضورت کی محبت ہو جاتا بس